ہم کیوں اپنے بچوں کو اس طرح چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جہاں مرضی ہے جس رات کو میں میں واگ کر کے گزر رہا تھا تو وہاں ایک رائیڈر سکوارڈ والے آئے ان کے ساتھ ایک چوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا وہ رو رہا تھا تو میں ادھر کھڑا ہوں میں نے ان کو اشارہ کیا میں نے کہا وہ لی جا رہی ہے اس نے کہا کہ جی اس کے بھائی کو کسی نے اسے اٹھا لیا تو یہ جو رات کے ٹیم وہ رات کو ساڑھے گیارہ بجے تھے اب ساڑھے گیارہ بجے اگر چوکوں میں بچے کھڑے ہوں گے تو میں یہ ٹیشن یا جہاں جو بھی پولیس وارے بیٹھے ہیں اگر نہیں بیٹھے ہیں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ کم از کم ایک ٹائم مقرر کرے غریبی ہے جو بھی ہے لیکن یہ اس میں بھی آتا ہے کہ آپ بچوں کو چوکوں میں کیوں چھوڑ دے تو یہ تو بالکل میں یہ کہوں گا کہ رات کے آڑ بجے کے بعد کوئی بچہ چوک میں نظر نہ آئے بھیک مانگنے کے لئے ہو یا جو بھی کچھ بیٹھنے کے لئے ہو پورا دن پڑا ہوتا ہے جہاں سے صبح سے لے کے شام تک کرے اپنا جو بھی مزدوری کرے جو بھی کرے لیکن آڑ بجے کے بعد جو ہے نا رات کو اب ایک بجے جائے تب بھی آپ کو چوک میں بچے ملیں گے تو یہ سختی سے میں سیم صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پر پابندی لگا اور کسی قسم کے اس کو علاو نہ کریں